السلام علیکم فیٹسین خدرس کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آپ کو سامنے ایک باکس نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر لکھا ہے سکرائب ایسا ایک باکس آپ کے گھر بھی لازمی ہوگا جو لوگ سٹیچنگ کرتے ہیں ان کے بعد بہت سکرائب فیبرکس ہوتے ہیں تو آج ہم نے انہی سکرائب سے یہ دیکھئے گا انہی سکرائب کو استعمال کرتے ہوئے ایک بہت اچھا سا پاؤچ بنانا ہے جو آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اب تو بہت سے برینڈز بھی یہ بات اراؤنس کرتے ہیں کہ آپ اپنا سکرائب ہمیں دے دیں ہم اس کو ری سائیکل کریں گے کیونکہ ری سائیکلنگ جو ہے اورگینک میٹیریل کی یہ ایک بہت ہی اچھا کام ہے اب آپ بھی اپنے سکرائب کو استعمال کریں میرے ساتھ فورا اپنا سکرائب نکالیں اور ہم ایک بہت اچھا پروجیکٹ بناتے ہیں آج ہم نے اس طرح کا پاؤچ بنانا ہے جو اسی سائز کا ہو اور بالکل فلیٹ سا ہو اور آپ اس کو بڑے آرام سے اپنے پرس میں رکھ سکیں اور اس کے اندر آپ بہت سی جیزیں ڈال کے ان کے پرس میں ایسے چھوٹے چھوٹے سے پاؤچ ہوتے ہیں وہ اس کو ارگنائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم چھوٹا سا سمپل سا پاؤچ بنائیں گے برینڈ سے جب ہم کپڑے خریدیں تو ان کی پیکنگ مختلف ہوتی ہے کبھی تو وہ پلاسٹیک کے لفافے ہوتے ہیں اور کبھی کپڑے کے بنے ہوئے آپ کو اپنے سامنے جو فیبرک نظر آ رہا ہے یہ بھی ایک برینڈ کا پیکنگ بیگ ہے اور آج میں اسی پیکنگ بیگ کو استعمال کرتے ہوئے ایک پاؤچ بناوں گی میں نے اس پیکنگ بیگ کے فرنٹ حصے کو استعمال کیا ہے اس کا میں نے یہ فرنٹ سائیڈ اس کی کٹ کر لی ہے اور یہ دیکھئے گا یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہ بھی میرے پاس ایک بچا ہوا کپڑا تھا اب اس کے فرنٹ سائیڈ کے جو فیبرک ہے اس کے اوپر میں نے بلوکس بنا لی ہیں کیونکہ میں نے اس کے اوپر بلوکس کے انداز میں کلٹنگ کرنی ہے اب بار یہ آتی ہے انٹر فیسنگ کی یا لیئرنگ کی اس کے لیے بھی میں اپنا سکرائپ ہی استعمال کروں گی یہ دیکھئے میں نے اپنے سکرائپ سے کچھ پیسیز لیے ہیں پیسیز لے کے میں نے ان کو آپس میں جوڑ دیا ہے اور ایک سائیڈ کا کون آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پر یہ مینہ یہ والا والا پیس جو ہے نا اس کو میں اٹیج کروں گی آپ اس کو ٹانکے لگا کے بھی اٹیج کر سکتے ہیں اور گم سے پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے ایک پیس کو جوڑنے کے لیے میں نے سٹیچز لگائیں ہیں اور دوسرے پیس کو میں گم سے اٹیج کر دوں گی یہ دیکھئے اس طرح آپ اسے گم سٹک سے اس کے پیچھے گم لگائیں گم لگانے کے بعد اسے بیکنگ فیبرک کے ساتھ اٹیج کر دیں یہ بہت اچھے سے اٹیج ہو جائے گا جب آپ اس پر سلائی لگائیں گے تو یہ بالکل بھی موو نہیں کرے گا آپ کی کلٹنگ بہت آرام سے ہو جائے گی اس کے اوپر آپ اپنا فرانٹ فیبرک رکھیں گے اس کے بعد آپ نے جو مارکنگز لگائیں ہیں ان کے اوپر آپ کلٹنگ کر دیں گے یہ دیکھئے یہ آپ کی کلٹنگ کمپلیٹ ہو گئے اس کے بعد جو آپ نے اس کے بلوکس بنائی ہیں ان کے اندر آپ مارکنگ کر لیں مارکنگ کرنے کے بعد ایمبرائیڈری کا کوئی بھی سٹیچ بنا سکتے ہیں میں نے اس میں لیزی ڈیزی بنایا ہے لیزی ڈیزی بنا کر اس کے اندر چاہے آپ کوئی موٹی لگا دیں یا اس کو ویسے ہی رہنے دیں میں نے یہاں لیزی ڈیزی بنایا نیچے سے دھاگہ آپ اوپر لے کے جائیں گے پھر اس طرح سوئی میں سے نکال کے اس کی ایک پتی بنا لیں گے اور اس دھاگے کو دوبارہ نیچے لے جائیں گے نیچے سے ہی اس کو آپ نے اوپر لے کے آنا ہے تاکہ آپ دوسری پتی بنا سکیں اس طرح سے آپ نے نیچے سے اوپر لے کے دھاگے کی دوسری پتی بنانی ہے اور اس طرح سے آپ باری باری چاروں پتیاں بنا لیں گے اور آپ کا لیزی ڈیزی کا جو ہے یہ پور مکمل ہو جائے گا اسی طرح باری باری آپ ہر بلوک میں یہ بنا لیں گے چاہے آپ تمام بلوکس میں بنائیں چاہے آپ مخصوص بلوکس میں بنائیں یہ آپ کی مرضی ہے ایمرائیڈری میں سب سے آسان سٹیچ جو ہے وہ لیزی ڈیزی ہی ہیں اسے بنانا بھی بہت آسان ہے اور منیج کرنا بھی بہت آسان یہ دیکھئے کتنی آسانی سے یہ بن گیا ہے یہ دیکھئے فرنٹ سائیڈ مکمل طور پر تیار ہو گئی ہے میں نے ایمرائیڈری کے پول یہ صرف فرنٹ سائیڈ پر بنانے تھے اب زب کے باری ہے آپ اس زب کو لے کے یہاں پر اوپر کی سائیڈ پر اٹیج کر دیں گے اب یہ اس کا لائننگ فیبرک ہے اس زب کو رکھنے کے بعد اس کے اوپر آپ لائننگ فیبرک رکھیں گے اور اس کے اوپر سے یہاں پر سلائی لگا دیں گے یہ دیکھئے سلائی لگ چکی ہے اب آپ اس کو پلٹ دیں گے پلٹنے کے بعد اس کی دوسری سائیڈ کو اس طرح سے یہاں پر اٹیج کریں گے اور اس کے ساتھ اس کی جو لائننگ ہے اس کو بھی اٹیج کر دیں گے اور اوپر سلائی لگا دیں گے زب کو اٹیج کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ دونوں زب کا پول نکال دیں اور دونوں زب کے سائیڈ کو الگ کر دیں اور یہاں پر اس زپ کو اٹیج کریں اور یہ دیکھئے کہ اس کی لائننگ ہے زپ کی سائٹ دیکھیں آپ اس طرف ہونی چاہیے یہاں پر سلائی لگا دیں اور پھر ان دونوں سائٹ کو اٹیج کرنے کے بعد یوں پلٹ دیں پلٹنے کے بعد پھر آپ اس کے اوپر یہاں پر سلائی لگا دیں گے یہ میرے پاس ایک پرانے پرس کا رسپلیٹ پڑاوا تھا میں اسی کو استعمال کروں گی اس کے لیے یہ دیکھے گا پہلے میں نے ڈی رنگ لیا اس ڈی رنگ کے اندر میں نے یہ ایک پٹی ایک انچ کی کاٹ کے دونوں طرف سے ڈبل کر کے سی کر اس کے اندر ڈال دی ہیں اب اس ڈی رنگ میں اس پٹی کو ڈالنے کے بعد میں اس پر سلائی لگا دوں گی سلائی لگانے کے بعد پھر میں اپنے پرس کی کسی بھی سائٹ پر رائٹ لیفٹ کسی بھی سائٹ پر یہاں پر اس کو اٹیج کر دوں گے یہ دیکھیں اب باری ہے یہ لائننگ کو اٹیج کرنے کی لائننگ کے پیس کو ہم اس طرح سے سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے پر سلائی لگا دینی ہے سلائی لگانے کے بعد یہاں سے جگہ چھوڑیں گے اپننگ کے لیے یہ سلائی ڈالنے سے پہلے ہم نے زیپ کے اندر زیپر پول بھی ڈالنا ہے اب یہ دیکھیں اس کے چاروں طرف سلائی ڈال چکی ہے یہ اس کے اپننگ ہے اب اس کے کارنر کو باکس کرنا ہے اس کے لیے میں نے چاروں کارنر کے اوپر آدھا انچ کا بلوک بنا دیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی اور ان دونوں پر بھی اب میں میں اس کو کٹ کر دوں گے یہ ڈالنneh ایک انچ کا کارنر بنے گا اب اس کو آپ اس میں سے یہ اس طرح سے سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے بعد اس کے پر سلائی لگا دیں گے اس طرح ہی آپ چاروں کارنر کو پر سٹیچ کر دیں گے کارنر سٹیچ ہو گئے اس کو ہم نے سیدھا کر لیا اور اندر جو گیپ تھا اس کو بھی ہم نے ہاتھ سے سیدھیا اس کے بعد آپ اس کو بند کر دیں اور اس کے بعد یہ رسپ لیٹ کو یہاں پر اس کے ساتھ اٹیش کر دیں اس کو اٹیش کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ زیپر پول کے لیے بھی آپ نے فیبرک کا ایک پٹی تیار کر لی ہے اس کو بھی آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کے اندر نوٹ لگا دینی ہے یہ ایک خوبصورت آپ کا پاؤچ تیار ہے جو ٹوٹلی ہنڈر پرسنٹ آپ کے سکریپ فیبرک سے تیار ہوا ہے آپ نے کوئی چیز بھی بزار سے پرچیز نہیں کی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ